آج کی ایسکی ایم کی میٹنگ کی ادھاکشتہ سارت جندر سنگھ ورک اور میں بلبیر سنگھ راجے وال ہم نے جوائنٹلی ادھاکشتہ کی جس میں جو تین قانون ریپیل کرنے کے لیے پرائیم منسٹر نے اعلان کیا ہے اس پہ چرچہ ہوئی اس چرچہ کے بعد کچھ فیصلے ہوئے ایک تو یہ کہ ایک یہ فیصلہ ہوا کہ جو پروگرام پہلے سے تہہ کیے گئے ہیں ایسکی ایم کی طرف سے وہ کنٹینو کریں گے وہ بقاعدہ جاری رہیں گے بائیس کو لکھلاؤں میں کسان پنچائت ہوگی اور چھبیس کا پروگرام سارے بارڈر بارڈرز پہ ہر جگہ پہ وہ بڑی گیترنگز ہوں گی اور انتیس کا وہ جو پارلیمنٹ کوچھ ہے وہ دیکھ سٹینڈز ایس 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 وہ ابھی میسیج رہے گا اور اس تک کیا ڈیویلمنٹز ہوتی ہیں اس اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے ستائیس کو پھر ایسکی ایم کی میٹنگ ہوگی انتیس سے پہلے ستائیس تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہوگی ایسکی ایم کی جو حالات اس وقت تک بنیں گے اس پہ فیصلہ لیا جائے گا اور ایک یہ بھی تیہ ہوا کہ پرائیم منسٹر کو ایک اوپن لیٹر لکھی جائے گی جس میں جو مانگیں بکایا رہ گئیں اس کے بارے میں ذکر کیے جائے گا ایم ایس بی کی کمیٹی کیسی ہوگی اس کا حدکار کشتر کیا ہوگا اس کی سمیہ سیما کیا ہوگی کیا کیا وہ کمیٹی کرے گی یہ باتیں اس پہ چرچہ کرنے کے لیے اور جو بجلی سود بل ٹوئنٹی ٹوئنٹی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا ابھی تک پارلیمنٹ پیش نہیں ہوا اس پہ بھی چرچہ ہوگی اس کے بارے میں بھی لکھا جائے گا اور پراری والا قانون جو ہے اس کے بارے میں بھی لکھا جائے گا مانگ کرنے کے لیے بھی لکھا جائے گا ان دولن کے دوران سبھی راجیوں کے کسانوں کے خلاف جتنے کیس درج کیے گئے ہیں وہ واپس کروانے کے لیے لکھا جائے گا لیزل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے لکھا جائے گا اور فصلی بیونتہ دائیورسی ویکیشن کے لیے سارے دیش کو ایک پیکج دینے کے لیے کہا جائے گا یہ باتیں جو پینڈنگ رہ گئی اس کے بارے میں چٹھی پرسان منطری کو لکھی جائے گی ساری چٹھے ایک پرائیم منسٹ کو چٹھی لکھی جائے گی جس کو پریس میں ریلیز کر دیا جائے گا تو یہ بھی فیصلہ ہوا ہاں وہ میں پہلے کہہ چکا بائیس سے انتیس تک جو پروگرام ہے وہ ایز ایٹ اس ان پہ چالو رہیں گے ستائیس کو گیارہ ویڈے کجاریہ میں پھر میٹنگ ہوگی جس میں جو حالات ہوں گے اس پہ چرچہ کر کے اگلا فیصلہ لیا جائے گا سارا کوئی میٹنگ نہیں حالے کوئی نہیں کوئی صدہ نہیں جدو سرکار بلائے گی غلبات نہیں جام آگے ایم ایس پی دے بارے پردان منطری نے جو اعلان کیتا ہے وہ دے کچھ پسٹ نہیں میں پہلا کہہ چکا اوہ دی جیڑی کمیٹی بنے گی اوہ دی کی کنسٹیٹیوشن ہو دا کی ہوئے گا وہ اوہ دی ٹرم تو آپ ریفرنس کی ہون گیا اوہ کمیٹی کنی دیر چکا من اپٹائے گی اے ساریاں گلہ ہسی چٹھی بچ بھی لکھاں گے جے سرکار بلائے گی اوہ دے بے چوتھے ایم ایس پی دے مدیتے چارچہ کرانگے اور ایتوں بھی علاوہ جیڑیاں باقی دیاں منگا نے میں ہون ذکر کیتا ساریاں دا اوہ بھی ساریاں چٹھی دے بچ لکھ کے پریس نوں کل تک ریلیز کر دیتی جائے ہاں نے چنگا قدم چکیا پر سواگت والی ہرے گار نہیں ہرے بہت کچھ باقی ہے ہاں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں ستائیس کی میٹنگ میں وہ ساری چرچہ کریں گے سرکار نے سرکار نے ایم ایس پی دے کمیٹی بنو دا اعلان کیتا ہے ساڑھی منگ بھی ہے اسی بھی کانون بنایا جائے وہ جدوں سانو ریپورٹ کرنگے وہ دیکھا کہ جی جو حالی دا ہائی کچھ نہیں ناڑ ناڑ ایم ایس پی دی بھی بڑی اہم ڈیمانڈ سی انہوں چھڑیا نہیں جا سکتا نہیں کمیٹی دا تا آپ پر پہلا اسی بھی دیتا انہوں نے بھی دیتا کیونکہ بڑھنا ہے میمبر جنہیں ہونا دے ہونگے انہوں نے ساڑھے ہونگے یہ آرڈی ہار میٹنگ بچ گل ہو چکی بر کنے نے حالی فائنل نہیں ہویا دیکھو جی جو ہون تک دیستیتیاں اسے طرح رہے گی قانون راد ہونتے بعد ستائی دنو بیٹھاں گے جدو پارلین پارلی میں دے بچ بقیدہ ریپیل کر دیں گے دنو پھر سوچ لیں ناڑ نو کمنٹس میں نے کہہ دیا جو انہوں نے کر دیا پہلے کر دیا اب دیکھیں دوبارہ وچار کریں گے